کیا ماہ سفر بلاؤں کا مہینہ ہے سفر کا مبارک مہینہ اور توہم پرستی حضرت ابو حریرہ رجل عنہ سرواید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر کے مہینے کو منہوز سمجھنا توہم پرستی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں صحیح بخاری سفر کا مہینہ مبارک مہینہ ہے یعنی برکتوں والا مہینہ ہے یہ مہینہ بھی دوسرے مہینوں کے طرح مبارک ہے حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم زمانے کو برا بھلا کہہ کر مجھے تقریب دیتا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں نظام کائنات میرے ہی ہاتھ میں ہیں صحیح بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرض متعادی نہیں ہوتا اور نہ بدشکونی کی کوئی اصل ہے اور نہ علم میں نحوست ہے اور سفر کی نحوست کی کوئی بنیاد نہیں صحیح بخاری امام محمد بن سیرین ابو حریرہ رجت عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کا ارکر لگنا اور بدشکونی کوئی چیز نہیں فالے بد کچھ نہیں البتہ نیک فال مجھے پسند ہے ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں اس میں شادی بیان نہیں کرتے درکیوں کو رخصت نہیں کرتے اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی تیرہ تاریخیں بہت زیادہ نحس مانی جاتی ہیں اور ان کو تیرہ تیزی کہتے ہیں یہ سب جہادت کی باتیں ہیں جزاک اللہ خیرن کثیرہ تینکیو فور ووچنگ پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تو آور یوٹیوب چینل